بس میں بیٹھے درزی کا فون بجا کہنے دگا تُو بازو کاٹ کے راکھے گلا آکے میں خود کاٹ لوں گا اگلے سٹاب پہ بس ہی کھا لی ہوگی افسر نے پانی میں پتھر فینکا اور ماں تہتوں سے پتھر کے ڈوبنے کی وجہ پیچھی یکسا جواب آیا کہ پتھر پانی سے بھاری تھا سو ڈوب گیا یہی سوال اپنے چہیتے ماں تہت سے پوچھا گیا تو جواب آیا کہ سر جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ڈوب گیا زندگی بھی ایک کھیل ہی ہے بچپن میں چیڑی اڑی کوا اڑا جوابنی میں نیند اڑی چین اڑا اڑاپے میں دانت اڑے فال اڑے کیا آپ لوگ گرمی سے پریشان ہیں اگر ہاں تو میں گیا کروں میں کونسا لندن میں بیٹھوں میں خود جس سے پریشان ہوں دوستوں آج میں نے ایک کہانی لکھی ہے آپ کو سناتا ہوں اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا میں رائٹر بن سکتا ہوں کہانی سنیے ایک گونگے لڑکے کو ایک بہری لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے گونگا جب بھی گانا گاتا ہے بہری لڑکی سن کر دوڑی چلی آتی ہے ایک دن لڑکی کے اندھے چاچا نے انہیں دیکھ لیا اور جا کر لڑکی کے بات کو بتایا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا اپنی بیٹی کے بارے میں سن کر بھاگا گیا سائیکل اٹھائی سائیکل اٹھائی بائیٹ کو کک ماری اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گیا جب اس نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو فائر کیا دونوں تیر جا کر لڑکے کے دل میں لگے اور لڑکی مارے گی ایک آدمی نے نجومی سے پوچھا بابا جی بیری شادی کیوں نہیں ہو رہی نجومی کیسے ہوگی بیٹا قسمت میں سکھ بھی سکھ لکھا ہوا ہے